ہمارا شانت من کیسے بنے ہمارا جو من ہے جو آشانت رہتا ہے جنرلی سبھی کا من آشانت رہتا ہے اب آشانت من کے قارن میں بہت بار پتا چکا ہوں لیکن پھر بھی میں سنشیف میں پتانے کا پریاس کروں گا آشانت من کیوں رہتا ہے اور پھر کہانی کے مادم سے میں پتاؤں گا کہ لوگوں کس طرح سے لوگوں کا جو من ہے وہ آشانت رہتا اور سب کچھ پرابت ہوتے ہوئی پھر بھی ان کا من سانت نہیں ہوتا اور سانت من کے جو سمٹم ہوتے ہیں جو سانت من ہو جاتا ہے وہ کس طرح سے مائنڈ رییکٹ کرتا ہے ملکہ کس طرح سے مائنڈ کی جو من کی استیتی کیسی رہتی ہے سانت من کی وہ بھی میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں سانت من کی جو جو اسٹیج ہے عوستہ ہے اس کو بتانے کا پریاس کروں گا جیسے بھگوان پودھو ان کی دھم میں بابا صاحب نے لکھایا جو جب آدمی سانتی کو پرابت ہوتا ہے سانت من کا ملکہ جو آدمی بالکل کوئی کچھ بھی کہتا رہے کوئی اس کو گالی دے کوئی اس کی پٹائی بھی کر دے کچھ بھی کر دے لیکن اس کے بعد بھی اس کا من سانت رہتا رییکٹ نہیں ہوتا رییکشن نہیں ہوتا تو وہ کیسا ہونا چاہیے آدمی کا من ملکہ ایکزامپل دیکھے بابا صاحب نے اس میں بتانے کا پریاس کیا ہے تو وہ ایسا بتاتے ہیں کہ جیسے تو آدمی کا من ایسا ہونا چاہیے جیسے یہ ہماری دھرتی ہے جیسے دھرتی ہے پرتھوی ہے ایسا من ہونا چاہیے یہ پرتھوی کا گن کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کتنا ہی گوجھ ڈالو کتنا ہی کھو دو پیٹو اتنا کچھ بھی کرو تو پرتھوی کبھی رییکٹ نہیں کرتی کبھی بھی آپ کا ملکہ اوبجیکشن نہیں کرتی کہ ہم مجھے اتنا کیوں کھوڑ پیٹ رہے ہو میرے پہ اتنا ملکہ اتیچار کیوں کر رہے ہو کبھی رییکٹ نہیں کرتی تو آدمی کا من جو ہے اسی طرح سے ہونا چاہیے تبھی تبھی آدمی ملکہ صحیح معاینے میں سکھی آدمی بن سکتا ہے جیس کا من سانت رہتا ہے وہی سکھی آدمی بنتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا لیکشن میں بتاؤں گا کہ جیسے آدمی جیسے پانی ہوتا پانی کا گن ہوتا ہے کہ جیسے ندی جیسے اوپر سے بہکے جیسے پانی آتا ہے تو کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں چٹان ہیں سب کو ہٹاتا ہوا ملکہ پار کرتا ہوا سائٹ سے نکل جائے گا بیس سے نکل جائے گا لیکن کسی طرح ہے کہ اس کو کوئی پریشانی کوئی پریشانی نہیں آتی لیکن اگر کوئی اس پانی کو آگ لگانا چاہے ملکہ پانی میں ملکہ میں پانی کو جلا دوں تو لیکن وہ کیا ہے کہ اس کو جلا نہیں سکتا کیوں نہیں جلا سکتا کیونکہ پانی کا جو گن دھرم ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی جلا ہی نہیں سکتا سو بھاوی کہ ہم جتنے بھی آگ ہوتی ہے اس کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں تو پانی سے جو آگ بجھائے جاتی ہے تو ہمارا من بھی کیسا ہونا چاہیے کہ پانی کی طرح ہونا چاہیے جیسے پانی کا گن ہوتا ہے کہ کوئی کتنا ہی ہمیں جلانے کیا گالی دے کچھ بھی کرے برائی کرے ہماری لیکن ہمارا من رییکٹ نہیں ہوتا تو اس طرح سے ہمارا من جو ہے اس پانی کی بھاویتی ہونا چاہیے تو یہ بابا صاحب نے بتایا اور ایک ایک چیز اور بتائے کہ جیسے کسی آدمی کی ایمیج بناتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہو آدمی ایسا تو ایمیج بنانے کے لیے تصویر بنانے کے لیے تو رنگوں کی جورت پڑتی ہے تو آدمی کا من کیسا ہونا چاہیے وشال آکاس کی طرح وشال ہو جب آدمی کا من آکاس کی طرح وشال ہوگا تو کوئی بھی آدمی اس کی چھویں کو بگاڑ نہیں سکتا اس کی چھویں کو بگاڑ نہیں سکتا تو ایسا ایسا بابا صاحب نے بھگوان بدھ ان کے دھم میں لکھا تو ایسی ایسی من کی اوستہ کی من شانت رہنا چاہیے تو یہ شانت من کے لکشن بابا صاحب نے بھگوان بدھ ان کے دھم میں پتانے کا پریاس کیا اب میں اور چی ایک کہانی اور لوگاں میں کہانی کے مادم سے میں بتاؤں گا کہ کیسے یہ شانت من کی امپورٹنس کتنی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے ہوتا کیا ہے لیکن ایک بھگوان بدھ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے ہیں وہیں صحبہ ہوئی کہ بھگوان بدھ انسانت رہتے تھے وہ پیڑ کے نیچے دھیان لگاتے تھے تو پاس میں ایک کسان ہوتا ہے ایک کسان ہوتا ہے اور کسان کو وہ بھگوان بدھ روز دیکھتے تھے کہ بہت محنت کرتا بیچارہ اور اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اور وہ ملت اتنی محنت کرنے کے بعد بھی وہ آٹھی کننتی کرنی پا رہا تھا اس کے پاس پیسے کی کمی تھی پھر بھی مشکل سے وہ کھانا کھا پاتا تھا دو وقت کی کھانا اپنے پریوار کے لئے جھٹا پاتا تھا یہ سب دیکھتے ہوئے بھگوان بدھ نے اس کسان کو اپنے پاس بھلایا اور اس سے کہا کہ آپ جو ہے لکڑی کاٹتے رہتے ہو چلاتے رہتے ہو تو اس سے آپ کا گجارہ ہو جاتا ہے ٹھیک تھا گجارہ ہو جاتا ہے تب اس نے بھگوان بدھ سے کہا کہ میرا مشکل سے گجارہ ہوتا ہے بہت ہی کتنائی سے گجارہ ہو رہا ہے میں گجارہ نہیں کر پاتا ٹھیک ہے تو میں آپ کے لئے کچھ اپائے بتاتا ہوں تب بھگوان بدھ نے کہا کہ اس سے آگے جب جاؤ گے تو بہت بڑے گھنے جنگل ہے لیکن کہ ہاں وہ تو میں نے بھی دیکھا نو ٹھیک ہے اس جنگل میں جاؤ گے تو آپ دھیان سے دیکھو گے کہ چندن کی لکڑیاں ملیں گے چندن کی لکڑی کا باغ ہے آپ وہاں جائیے وہ لکڑی کاٹ کر کے بجار میں بیچیے آپ کا گجارہ چل جائے گا تو اس نے پہلے سمجھنے کہ چندن کی لکڑی کا اس کو پتا ہے بھگوان بدھ کو پتا ہے تو مجھے کیوں بتا رہا آپ نے ابھی بیچ کے کیوں نہیں پتا ہے یہاں پڑا ہوا لیکن پھر بھی اس نے یہ سوچ کر کے انہوں نے بتایا پہلی بر بتایا تو اس لئے میں دیکھ لیتا ہوں اس نے جا کے دیکھا باغ میں جا کے دیکھا تو واسطوں میں چندن کی بہت سارے پیڑ ہیں اور میں تو بھگمتا رہا لیکن میں نے کبھی دھیانی نہیں دیا چندن کی لکڑی ہے تو لکڑیوں کو کاٹ کر کے بجار میں بیچنے لگا اور اس کا گزارہ اچھا ہونے لگا چندن کی لکڑی تو مہینگی بکتی ہے تو جیسے گزارہ ہوتا پڑھا گزارہ ہونے لگا تو دو تین مہینے کے بعد ہی پھر وہ کسان سے پھر ملاقات ہوتی ہے بھگمان بودھ کی انہوں نے کہا کیسے چل رہا ٹھیک گزارہ تو سے چل رہا میرا ٹھیک ٹھاک چل رہا گزارہ بہت بڑھیا اب ایک دن لکڑی کٹ کے لاتا ہوں اور ہفتے دس پندر دن آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہوں کوئی کرنا نہیں پڑتا چندن کی لکڑی بھی پڑے رہو گے یا آگے بڑھو گے آگے کیا آگے بڑھو اور جنگل میں آگے جنگل میں جاؤ وہاں پر آپ کو جو ہے آپ کو چاندی کی چاندی کی کھان ملے گی چاندی کی کھان اچھا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جنگل میں آگے بڑھتا چلا گیا تو وہاں دیکھا تو چاندی کی کھانوں سے مل گی پھر تو اس کے اور بھی زیادہ خوش ہو گیا پھر چاندی کو لاوہ نکال کر وہاں سے کھان سے نکال کر لاوہ ہے اور بجار میں بیچیا ہے تو پھر تو اس کو وہ پیسے والا بنتا گیا اچھا پیسے والا ہے تو وہ یہ کی بار نکال کے لے آوہ ہے اور کئی کئی مہینے تکھاوے بیٹھ کر کے تو یہ سب کچھ چلتا رہا بھگوان بودھ پھر اس سے ملتے ہیں اس کیسان سے ملتے ہیں کہ کیسے چل رہا ہے نکال بہت اچھا چل رہا ہے کہ اس چاندی بھی پڑھ رہا ہوگا یا اور کچھ بھی چاہیے نکال بھگو اور کچھ کیا ہے نکال آگے بڑھو گے تو آپ کو سونے کی کھان ملے گی اور اس سے آگے بڑھو گے تو ہیرے کی کھان ملے گی وہ اچھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس نے ایسی کیا وہ جا کے آگے بڑھا تو دیکھا کہ سونے کی کھان ہیں اب سونے کی کھان دیکھ کے بہت خوش ہو گیا تو سونا بھی لانا شروع کر دیا اس سے آگے دیکھا تو ہیرے کی کھان ملی تو سونے کی اور ہیرے کی کھان دیکھا وہ اتنا خوش ہو گیا اتنا خوش بہت زیادہ ہے وہاں سے سونا بھی لانے لگا چاندی بھی لانے لگا اور ہیرہ بھی لانے لگا تو وہ جو ہے وہ اس کے راجاؤں جیسے تھاٹ باٹھ ہو گئے بہت پیسے والا ہو گیا تو اب سالوں کے بعد ڈیڑھ دو سال ہو گئے اسے اب اس کو اس کو کسی کی جورتی نہ پھر اچانک جو ہے اس سے ملاقات ہو جاتی ہے بھگوان مجھ سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اب آپ کو ہیرے اور سونے کی خان میں ہی اٹکے ہو یہ اس سے بھی زیادہ اور کچھ چاہیے تو اس نے کہا کہ مجھے تنگ مت کرو مجھے پریشان مت کرو کیونکہ اس سے سب کچھ مل گیا اب کہتا ہے مجھے پریشان مت کرو میں ایسے ٹھیک ہوں دیکھ لو اگر اچھا ایک بات بتاؤ تو میں یہ سب کچھ مل گیا سارا کچھ جتنا چاہ رہے تھے سب کچھ پرابت ہو گیا کیا آپ کا من شانت ہے کیا آپ سکھ کا انبھو محسوس کرتے ہو تو اس نے پھر وہ بھگوان بدھ کے پیروں میں گر جاتا ہے کہ لے کہ میں سب کچھ ہوتے ہو بھی لیکن میرا من شانت نہیں ہے پھر بھی میرا من آسانت رہتا ہے تو تو اس کے لئے تمہیں تمہیں چاہیے نہیں علاج نہیں چاہیے تمہیں سکھ کی عوستہ پرابت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے لیکن ہاں سکھ کی عوستہ پرابت کرنی ہے اس کے لئے کہاں جانا پڑے گا اس کے لئے کہیں جانے کی جوٹ نہیں ہے میرے پاس ہی آؤ تو دیکھیں آپ کے پاس آئیں یہ سب تو مجھے پتا تھا کہ وہاں پر یہ ملتا ہے وہاں پر یہ ملتا ہے اگر مال لو میں پیسے سے سکھی ہو گیا ہوتا تو مہیں آکیلا کیوں پڑا ہوتا ہے تو تب اس نے پتایا کہ اس کے پیروں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی ایسی عوستہ پرابت کراؤ کہ جس سے بھی میرا من شانت ہو جائے تو سانت من ہی دیکھا جائے سکھ کی عوستہ ہے ملہ یہ جو آرکھک جو وکاس ہو جاتا ہے آدمی کا آرکھک انتی ہو جاتی ہے سب کچھ چار پیسے آ جاتے ہیں آدمی کو ملہ رہاں پرابت ہو جیے سممان مل جاتا ہے لیکن اس سب کے بعد بھی لیکن آدمی کا من سانت نہیں رہتا تو سانت نہیں رہتا سانت من نہیں رہتا تو اس کے لئے وہ دکھی رہتا ہے اور یہ جو آسانت رہنے کا جو کارن ہے ایک مین کارن یہ بھی ہے کہ ہمارا جسے ہم بتاتے ہیں جسے بھوچکر میں بتاتے ہیں کہ اجیانتہ سے اجیانتہ سے کیا ہے سنسکار بنتا ہے اجیانتہ سے سنسکار بنتا ہے تو یہ سنسکار جب تک ہمارے من پر پڑا رہے گا ہمارے من پر جب تک یہ سنسکار رہے گا تب تک ہمارا من سانت نہیں ہو سکتا اور جہاں تک سانت من کی بات ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم یہ تو ہوگے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں بھوچکر ہے اور ایک ہے ایک سکاراتمک اردھوگا میں چکرکار مارک اس کے بھی بارے کڑی ہیں تو اس میں بھی جیسے محلو جیسے آدمی دکھ سے سردھا سردھا سے آنند آنند سے پریتی اور پریتی سے پھر پر سبدی آتی ہے مطلب سانتی آتی ہے اور سانتی کے بعد پھر آتی سک کی آوستہ آتی ہے تو سانتی اور سک الگ الگ نہیں کر سکتے جب آپ کا من سانت ہوگا تو نشید روح سے آپ کو سک کی آوستہ پرابت ہوگی تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اردھوگا میں چکرکار جو مار گئے اس میں بھی ہمیں سانت من کا جکر کیا گیا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے بابا صاحب جیسے چھے پارمیتائیں بابا صاحب دیکھتے ہیں چھے پارمیتائوں کا پالن کیا اور بھنتی جی کی سکشہ بودھی سات کی چھے پارمیتائیں ہوتی ہیں اس میں بھی سب سے پہلے جیسے دان ہے دان ہے سیل ہے سانتی ہے ویری ہے اس میں بھی سانتی سانتی جو ہے ایک بودھی سات کی پرتگیا ہے سانتی تو سانتی کا جو مہتو ہے وہ بہت زیادہ ہے بدھیجم میں بہت زیادہ ہے مہتو لیکن آدمی کا من سانت کیوں نہیں ہو پاتا تو میں نے پہلی بتایا ہے کہ جب آدمی کے من پر جو یہ اگیانتہ کا جو سنسکار پڑھا ہوا ہے تو جب تک یہ سنسکار ہمارا ریموو نہیں ہوگا ہٹے گا نہیں تب تک ہم ہمارا من سانت نہیں رہے گا ہمارا من بے چین رہتا کبھی کہیں بھاگے گا کبھی کہیں بھاگے گا ایک جگہ ہمارا من ٹھہرتا ہی نہیں ہے اب اس کو اس من کو ملہب ایک طرح سے دیکھا جائے من کو خالی کرنا کہہ لو یا اگیانتہ کا جو سنسکار ہے اس کو ہٹانے کہہ لو تو یہ کس طرح ہٹ سکتا کس طرح تو دو تین باتیں ہیں جس جن کے مادہم سے یہ بہت آسانی سے بہت ہی آسانی سے یہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملہب ہم دھیان کے مادہم سے یا جسٹ سٹنگ کے مادہم سے تو جیسے ملہب ہم ہم جیسے بتاتے ہیں جسٹ سٹنگ کرنا ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو جسٹ سٹنگ کا ابھیاس کیا ہے جسٹ سٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے من کو کوئی کاریہ نہیں دیتے تو جب ہم اپنے من کو کوئی کاریہ نہیں دیتے تو اس سمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیول اپنے من کو observe کرنا ہوں observe کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے من کو کہ میرا من کہاں جا رہا ہے ابھی تو من من میں کیا تھا من جو ہے اپنے ویشہ کو نشی طرف سے پکڑے گا اب من کا ویشہ کیا ہے کلپنائے ہیں ویچار ہیں اور ایموشنس ہیں تو جیسے ویشہ آئیں گے ویشہ کون سے آتے ہیں تو من کے ویشہ جو ویشہ آیا غود کال کی ویشہ نشی طرف سے آئیں گے آپ کو غود کال بلہ جو بچپن سے لے کے ابھی تک کے جو ہمارے من پہ جو سنسکار پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں ویشہ کے روپ میں ہمیں آتے ہیں کہ اس سمیں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا اس نے ایسا کہا تھا تب میں ایسا ہو گیا تھا بیٹھ گئے اور آپ کو پہلے بورڈی کو اوبزر کرنا پھر اس کے بعد اپنے من کو اوبزر کرو کہ یہ من میں کیا ویشہ آ رہے ہیں تو ویشہ آئیں گے جبور تو جیسی ایک ویشہ ہمارے من میں آتا ہے تو ویشہ کو دیکھو کہ یہ کون سا والا ویشہ ہے تو ویشہ پرانا غود کال کا ویشہ آ رہا ہے تو ویشہ کو دیکھتے رہو اس کو کوئی خاد پانی نہیں دینا خاد پانی دینے کا مطلب ہے اس کو یہ نہیں کہنا یہ تو اس سمیہ ایسا ہو گیا تھا یہ تو اچھا ویشہ تھا یا غلط ویشہ تھا تو اس کو پرتکریا نہیں دینا ویشہ کو کوئی ریاکشن پرتکریا آپ کو دینا نہیں ہے کیول کیول دیکھنا اوبزر کرنا ہاں ویشہ آ رہا ہے جیسے ہم ہم آنچی وستوں کو دیکھتے ہیں کوئی پرتکریا نہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ایسی ویشہ کو دیکھو تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک مومنٹ پہ وہ ویشہ چلا جائے گا کچھ مومنٹ تک رہے گا چلا جائے گا یہ ویشہ کا صوبہ ہوتا ہے یدی آپ نے اس کو پرتکریا دی تب تو آپ پرتکریا دیتے کے ساتھ ہی آپ ویشہ کے ساتھ چلے جاؤ گے لیکن آپ کو ایسا کرنا نہیں ہے ویشہ کے ساتھ آپ کو جانا نہیں ہے تو وہ چلا جائے گا اس کے پانچ سیکنڈ دس سات سیکنڈ کے بعد پھر دوسرا ویشہ آئے گا دوسرا ویشہ بھی آئے گا اس کو بھی اوبزر کرنا تو اس طرح سے پھر تیسرا ویشہ آئے گا اس کو بھی اوبزر کریں گے پھر جو آجو یہ ویشہ کا ایک ویشہ سے دوسرا ویشہ کا جو انترال ہے وہ بڑھتا رہے گا معلوم ایک ویشہ جو پانچ سیکنڈ میں آیا پھر دوسرا ویشہ جو ہو سکتا ہے دس سیکنڈ میں آیا پھر پندرہ میں ہے پھر بیس میں پھر تیس سیکنڈ میں آرہا پھر تیس سیکنڈ میں پھر ایک منٹ کے بعد آرہا پھر ایک منٹ دو منٹ کے بعد آرہا وشار پھر دو کے بعد تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ کے بعد پھر وشار آرہا تو وشار آئیں گے جب لیکن اس کا جو ڈیوریشن اس کا جو ڈیوریشن بڑھ جائے گا گیپ بڑھ جائے گا ایک وشار سے دوسری وشار کا جو انترال ہے یا سمیں ہیں وہ بڑھتا رہتا ہے تو وہ سمیں بڑھتا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو جس سٹنگ ہے آپ جو من کو دیکھنے کا observe کرنے کا جو آپ کا جو process جو آپ بیٹھے ہو اس کا مطلب وہ صحیح direction میں ہیں یا مطلب آپ صحیح direction میں کام کر رہے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے ماذا لگ پانچ منٹ کے بعد بچار آ رہا تو اس میں آپ کا من کہا ہوتا ہے آپ کا من آپ کے ساتھ ہی دیتا ہے آپ کا من تو اس میں یہ من کیا ہے میں پہلی بتایا کرتا ہوں من ہماری یہ انرجی ہے من انرجی ہوتی ہے تو یہ انرجی جب آپ کے ساتھ ہی رہے گی اور اس انرجی کا حراس نہیں ہو رہا یہ جانے رہی کہیں اس کا کم ہوتی ہے چھین ہوتی ہے ارجہ چھین ہوتی ہے دیکھیں چھین نہیں ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ہی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا بن جاؤ گے بہت ہی انرجیٹک بن جاؤ گے آپ جو جس کام میں بھی اپنے من کو لگاؤ گے اچھی طرح سے من لگ جائے گا ہم کہتے ہیں نا جیسے مان لو آپ کو کوئی کام دے دیا آپ جیسے آفیس گوئنگ آدمی ہے یا بیسے بھی کوئی کام کرنے والا آدمی ہے اس کو ایسا کام دے دیا اس کا اس کام میں من نہیں ہے تو من نہیں ہے تو کام اس کو پروپر طریقے سے کرنے پایا گا اس کا من کبھی کہیں بھائے گا کبھی کہیں بھائے گا تو اپنے من کو من میں کیونکہ آپ کے پاس وہ بھاؤنا نہیں ہیں وہ ایموسنس نہیں ہیں ایموسنس کی کمی کے کارنے تو آپ کا من نہیں لگ رہا تو وہ بھاؤنا بنانے کے لیے اس طرح سے آپ جس سٹنگ کرو گے تو وہ بھاؤنا بھی آپ کے ایک اتر ہوتی جائیں گے وہ بھاؤنا کو آپ کے اندر سنچار ہونا پرارم ہو جائے گا تو پھر یہ نہیں کہو گے کہ میرے پاس بھاؤنا نہیں ہے اور آرام سے آپ کوئی بھی کام دے دی جائے اس کام وہ بہت ہی سی طرح کر ہوئے اور آپ کی جو capacity وہ بھی بڑھ جائے گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جو من جو سانت ہونا کی ڈائریکشن میں یہ جس سٹنگ یہ پہلا مادی مطلب بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا یہ کیا ہمارا من دھیر دھیرے کیا کھالی ہوتا جائے یہ سنسکار پر جو ہمارے ہمارے پرانے جو پڑھے ہوئے سنسکار جو پڑھے ہوئے ہیں وہ دھیر دھیرے کیا remove ہونا سر ہو جاتے ہیں ہٹنے سر ہو جاتے ہیں اور نئے آپ بناوگے نہیں نئے سنسکار بناوگے نہیں پرانے جو ہٹتے رہیں گے تو اس سے ایک moment ایک سمیں ایسا آئے گا کہ آپ کے من پٹل پر جو پرانے سنسکار پڑھے ہوئے ہیں وہ ایک اک کر کے ایک اک کر کے دھیر دھیرے ہٹتے چلے جائیں گے پھر آپ پھر کیا پچھتا ہے پھر آدمی کا من جو ہے شانتی کی طرف جاتا ہے آدمی کا من شانت ہو جاتا ہے پھر چنچلتا جو من کی جو بھاگ دوڑ ہے من جو بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا ہے تو اس کی بھاگ دوڑ بہت ہی minimize ہو جائے گی بہت ہی کم ہو جائے گی ایک تو ایک ترکیب تو میں نے یہ بتائی کہ آپ جسٹنگ کے مادہم سے اپنے من کو شانت کر سکتے ہیں کے remove کر سکتے ہیں نمبر دو نمبر دو ہمارے ملت سانس کے مادہم سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس سانس سانس کے مادہم سے ہم اپنے اپنے من کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں سانس کے مادہم کیسے یہ جو میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ جیسے یہ جو ہمارا من ہے اور یہ جو ہمارا سانس ہے سانس بھی ہمارا من بھی ہمارا ہے تو یہ جو سانس ہے یہ ہمارے من کی ابھی وقتی ہے میں نے کیا بتایا یہ سانس ہمارے من کی ابھی وقتی ہے کیسے جیسے مالو ہم 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 ہمارے اندر تر ترے کی ملو بھاونہ آتی ہے جیسے مالو ہمیں گصہ آتا ہے کسی بات ہماری اچھا پوری نہیں ہوتی گصہ آئے گئے تو گصے میں ہماری جو سانس کی جو لینے کی جو وہ گتی ہے وہ بدل جائے گی وہ چینج ہو جاتی ہے کیوں کیوں بدل جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہمارے جو من ہے وہ گصے میں ہے تو جیسے گصے میں من ہوگا تو ہمارا سانس جو آٹومیٹی کی بدل جائے گا کیونکہ سانس اور ہمارا من دونوں کو ریلیٹیڈ ہیں جڑے ہوئے ہیں میں ہی بتانا چاہتا ہوں تو اس طرح سے اور یہ نہیں ہم دھہبیتے ہیں ڈھرے ہوئے ہیں تب بھی ہماری سانس کی گتی بدل جاتی ہے اس لیے اپنے سمپرک میں آنے کے لیے سیدھا سا قد آئی ہے اپنے سمپرک میں آنے کے لیے اپنے سانس پر اپنے من کو فوکس کرو بلہ اپنے اپنے سانس کو دیکھنے اسرو کردو اپنے سانس کو جیسے جیسے ہم اپنے سانس کو دیکھنے کا ہم ابھیاث کریں گے ویسے ویسے ہم ہمارا جو ہمارا جو من کا جو سمپرک سمپرک ہے وہ ڈسکرنکٹ ہو جائے گا اس سے الگ ہٹ جائے گا سمسار سے دسکرنٹ ہو کر کے ہمارا ہمارا سمپرک ہوں جائے گا ہمارا منگ سے سانس کے معنی سے تو جیسے ہم اپنے سمپرک میں ہم آ جائیں گے تو ویسے ویسے ہی ہمارا سنسار کی جو باتیں ہیں جو سنسا ہمارے ہمیں پریشان کرتا ہے سنسار اگر بات ہی تو ہمیں پریشان کرتی ہیں سنسار میں ہمارا من رہتا ہے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے اور اسی سے ہمیں ہم نے rude کر لیا سنس پہ منگ کو فوکس کرنے کے باد تو اس سے کیا دھیر دھیرے کیا ہوگا دھیر دھیرے ہمارا من شانت ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک چیز اور بتاؤں جیسے سانس ہم لیتے ہیں سانس کو آپ تھوڑا سا گہرا لینے کا پریاثر کرو گہرا آپ سانس کو جیسے دھیر دھیرے سانس کو جیسے اندر لیتے ہیں تو ہمارا پیٹ اور چھاتی پھول جاتا ہے اس کو ایک دو سیکنڈ جیسے روکتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑتے ہیں دھیر دھیرے اور چھوڑنے کے بعد پھر جب اندر لیں گے پھر ایک دو سیکنڈ روکو تو اس مومنٹ پہ کیا سانس کے ساتھی آپ کا من رہتا ہے ملہب میں کہتا ہوں جب سانس کے ساتھی آپ کا من رہے گا کوئی بھی وچار آپ کو آئے گا نہیں جب آپ کے پاس کوئی وچار نہیں آئے گا اس کا ملہب ہے کہ آپ کی جو منسک من کی جو استطیق ہے وہ سانت ہونا شروع ہو جائے گی ملہب من سانت ہونا شروع جائے گا آپ کا من دشٹرب نہیں ہوگا اور جیسے ہمارا من دشٹرب نہیں ہوگا تو سوہب ہوئے گا کہ ہمارا من ہمارے ساتھی رہے گا جتنا ہمارا من سانت ہوتا جائے گا ویسے ہی ہماری من کی جو سکی عوستہ وہ پرابت ہو جاتی ہے سانت من اور سکی عوستہ الگ الگ نہیں ہیں دونوں ایک ہی ہیں اور جیسے ہم من سانت ہونا سکی عوستہ ہونا ویسے ہمارا ایک آگرتہ اور سمادھی کی عوستہ لگ جاتی ہے تو پھر جو ہماری آگے کی جو عوستہیں ہیں جو ہمیں ہمارے وکاس میں ہمارے سہائق ہیں وہ عوستہ ہمیں پرابت ہو جاتی ہیں جیسے ملکہ سمادھی کی عوستہ میں چلے جائے گا یتحبود گیان درسن ملے گا ہمیں یتحبود گیان درسن کا ملکہ پرگیا کی پرابتی پرگیا ہمیں پرابت ہوگی اس کے بعد جو پھر آپ کو جو نبیدہ آئے گی غیرہ گیا آئے گا یتحبوت ملک مکتی آئے گا یتحبوت کے اندر اس طرح سے جب تک آپ کا من سانت نہیں ہے آگے کی پھردر اسٹیج آپ کو پراپ نہیں ہو سکتی تو کہنے کا ملکہ یہ ہے یہ سانت من آپ کو اس طرح سے آپ اپنے من کو سانت کر سکتے ہیں اور بھی کئی ترقیب ہیں ملکہ اپنے من کو سانت رکھنے کے لیے تو میں کہتا ہوں یہ دھی 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 اس کا بھی اب دھیاس آپ کرو گے دھیان سے کرو گے تو آپ کا من دھی دھیڑے کے سانت ہونا شروع ہو جائے گا ایک چیز اور میں پتانا چاہوں گا جیسے ملو ہم جیسے آنہ پانچ ستی آج آنہ پانچ ستی دھیان میں لینے والا ہوں تو آنہ پانچ ستی ہم دھیان سے آنہ پانچ ستی کریں ہم سانس اندر گیا تو سانس کو لینے کا ایک پروسس ہوتا ہے جیسے آپ نے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا چھوٹ چھوٹے بچے کو دیکھا ہے جو بچے ایک سال سے نیچے کے یا دو سال کے بچے ہیں تو ان کو کبھی دیکھو سوتے ہو دیکھو یا سانس لینے کا ان کی گتی دیکھو سانس لیتے سے میں کیا کرتے ہیں آپ کبھی کسی بھی سوتے ہو بچے کو دیکھو تو سانس اندر جیسے جائے گی ان کے تو پیٹر شاتی پھول جائے گا اور جیسے سانس سوڑے گا سکڑ جائے گا تو یہ پیٹ میں بھر کے سانس لینا جو ہے یہ نیسرگی پرکریہ ہے نیسرگی کے اسے کہا جیسے ہماری نابی ہے نابی سے جیسے سانس ہمارا تچ ہوتا ہے تو یہ ہمارا ارجہ کا چکر ہوتا ہے نابی تو یہ نیسر کی پروسس ہے جیسے ہمارا سانس تچ ہوگا تو اس کا ملکہ ہے کہ جو ہمارا ارجہ سے ہمارا ارجہ اسی سمیں یہاں سے سنچرن ہوتے ہوئے مند میں جاتی ہے تو یہ مند کا سمپرک مند جو ہے ہمارا جو مند ہے وہ سانت ہونا شروع جائے گا ہمارا بیکار کی جو دپریسن کی باتیں ہیں پریشانی کی باتیں ہیں وہ دھیر دھیرے ریمو ہونا شروع جائیں گے اوٹومیٹس لی جائیں گے تو یہ یہ میں باتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں سانس جو ہے تھوڑا گہرہ لینے کا پریاش کنا چاہتا ہے گہرہ سانس لینے کا ایک آدمی سے جو ایک آدمی سے ایک بار پوچھا گیا کہ وہ آدمی سو سال سے بھی اوپر کا تھا وہ بہت ہی سوست آدمی تھا بہت تندر سال میں تھا تو اس سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے سوست رہنے کا کارن کیا ہے تو اس نے کہا کوئی نوشس کارن نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ ایک تو کمر سیدھی رکھو کمر کو آپ سیدھی رکھو ہمیشہ سیدھی کمر کر کے بیٹھو جہاں بھی بیٹھو کمر سیدھی کر کے بیٹھو دوسرا یہ ہے کہ آپ پیٹ بھر کے سانس لوں ہم پیٹ بھر کے سانس لیتے نہیں ہیں ہمارا سانس کیا اخڑا اخڑا رہتا ہے گلے میں سانس آیا واپس چلا گیا شاتی تک بھی نہیں آتا تو جب تک یہ اکھڑا اکھڑا جو سانس رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا من اکھڑا اکھڑا رہتا ہے ہمارا من کیا سنسار میں رہتا ہے تو سنسار میں جیسے ہمارا من رہے گا تو ہم پریشانی رہیں گے سنسار سمادھانی تو ہوتا نہیں ہم اپنے سمپرک میں نہ رہ کر کے سنسار کے سمپرک میں رہتے ہیں اور جتنا زیادہ ہمارا سمپرک ہمارا سنسار سے رہے گا ویسے ویسے ہمیں پریشانیاں ہمیں گھیرتے ہیں کیونہ جہاں سے ہمارا اسپرس ہوتا ہے ہمارا اسپرس ہوتا ہے ہماری پانچ ادریا چھٹا من ہوتا ہے اسپرس ہوتا ہے اور اسپرس کہاں ہو رہا ہے ہمارا سنسار سے جہاں سے اسپرس ہوتا ہے وہاں سے ہماری ویدنا سمویدنا ویچار یہ سب create ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اسپرس کے مادیم سے جو بھی ہماری بیدنا سمجھنا میں ہمیں کریٹ ہو رہی ہے وچار ہو رہے ان کو دھیان پورا دیکھنا کا ہمیں عبدیعہ آنا چاہیے اس سے ملوفہ ہمیں اسمارتی کا عبدیعہ کوئی اسمارتی کا عبدیعہ جیسے دیردیرے کہ ابھی میری مانسی کا وسطہ کیا ہے میرا من سکھی ہے دکھی ہے کیسا ہے میری من میں کون سے وچار چل رہے ہیں میری مانسی کا وسطہ بھی کیسے ہے تو اس کو بھی جلی ابزور کرنا شروع کر دوں گے تو دھر دھر کے آکے ہمارا من شانت ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے سے ہمارے من کی عوستہ شانت ہوگی ویسے ویسے ہی ہم سکھ کی عوستہ پرابت کرتے جلے جائیں گے تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں بھائی و بہنوں کہ ہمارا جو من جیسے جیسے ہمارا من شانت ہوگا ویسے ویسے ہی ہماری سکھ کی عوستہ پرابت ہو سکتی ہے اور یہ سکھ کی عوستہ ہی ہے جو بھگوان بودھ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں یہ سکھ پرابت کرنا ہے یہ مانسی سکھ ہے یہ آرثی دھن کا سکھ نہیں ہے دھن سے تو آپ سنسادھن جھٹا سکتے ہو لیکن من کی شانتی بجار میں ملتی نہیں ہے جب تک آپ من سے شانت نہیں ہوگے واسطوک آپ کو سکھ پرابت نہیں ہو سکتا واسطوک سکھ آپ کو من کی شانتی ہونے کے بعد ہی پرابت ہوتا ہے تو میں نے یہ سب کچھ بتانے کا میں نے پریاس کیا ہے آپ لوگوں نے بہت ہی دھیان پورو میری بات کو شانتی سے سنا اس لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے واد